چھے ماہ پہلے تک ارجنٹینہ پاکستان اور چین کے مل کر تیار کردہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن پھر درمیان میں اس تصویر میں امریکہ کے انٹری ہوئی امریکہ نے علالج دیا کہ ڈینمارک کو جو ہم نے ایف سکسٹین فراہم کیے ہیں وہ پورا فلیٹ ارجنٹینہ کو فراہم کر دیا جائے گا اس دوران پاکستان سے نائجیرین ائر فورس نے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدے اور ان کا پہلا فلیٹ پہنچا تو پوری دنیا میں یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا نے خوب کور کی لیکن اب جب اس ساری صورتحال سے امریکہ نے ارجنٹینہ کو دھوکا دیا ہے تو ایسے میں اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اس ساری صورتحال میں ارجنٹینہ نے ایک بار پھر پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے کیونکہ امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ڈینمارک کے ایف سکسٹین کے 32 فائٹر جیٹ کے فلیٹ کو یوکرین کو فراہم کیا جائے گا کیونکہ امریکہ کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہو کیونکہ یہ جنگ خود امریکہ نے شروع کروائی ہے ایسے میں اب جی ایف سیونٹین تھنڈر کی طرف ایک بار پھر ارجنٹینہ کی نظر آن پہنچی ہیں چین نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر ارجنٹینہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیار ہے جو پاکستان اور چین نے مل کر تیار کیے ہیں ان کی خریداری میں انٹرس لیتا ہے اور ان کو خریدتا ہے تو اس کے رتیجے میں چین جی ایف سیونٹین تھنڈر کی جس طرح ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کے تحت پاکستان میں ان کو بنا جاتا ہے ایسے ہی ارجنٹینہ کو بھی یہ آفر کی جا سکتی ہے اس حوالے سے فیبریکہ ارجنٹینہ دی ایویونز یعنی ارجنٹینہ کی ایوییشن کی انڈسٹری کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جہاں برگیڈیر جنرل زیرک آئیزر نے ارجنٹینین ائر فورس کے ہیڈ کے طور پر ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری تمام تر باتچیت اب فائنل سٹیج کی طرف بڑھنا شروع ہو گی ہے بہت جلد ہم ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کی طرف پڑھیں گے چین اور پاکستان کے تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارہ تیاروں کی ایک پہلی خیپ بھی بہت جلدی پہنچ سکتی ہے موسیقی